بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم حبوب آپ سے محاطب ہے آج کے جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم نے یہ سٹڈی کرنا ہے کہ اگر نمبر آف ایمپلوئیز ہمارے پاس زیادہ ہیں یا ایون تھوڑے کم ایمپلوئیز بھی ہیں آٹومیٹر جو ایک شیٹ ہے ایکسل کی جس کے اندر ہم سیلری کا اوور ٹائم ہے رواڈ ہے انسینٹیو ہے ایون جو پیس لپ ہے وہ بھی وہاں سے جنریٹ ہو سکتی ہے تو ہم نے جو ٹیکس کی کلکولیشن ہے وہ کیسے کرنی ہے ایکسل کے اندر تو یہ آپ کے سامنے فارمولا ایک اویلیبل ہے یہ بھی اب بعد میں ڈیسٹس کریں گے پہلے ہم ایک اگزمپل دیکھ لیتے ہیں تو اس اگزمپل کا پرپس صرف یہ ہے کہ فار اگزمپل ہمارے پاس چار نمبر آف ایمپلوئیز ہیں اور آپ نے ہر منت کے انڈ پہ جو سیلری کی ٹیکس کی کلکولیشن ہے وہ کرنی ہے منت ہینڈ پہ میں نے کیوں بات کی ہے کیونکہ کچھ جگہ پہ سیلری بھی ویلیبل ہوتی ہے کچھ سٹاف کو انسینٹیو بھی جا رہا ہوتا ہے جو سیلز سپیچلی جو سیلز ٹیم ہے اس کے بعد کچھ کو کمیشن ریسیو ہو رہی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے کچھ بونس بھی ریسیو ہو رہا ہوتا ہے کچھ اوور ٹیم بھی ریسیو ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سارے کا سارا ہم نے سٹڈی کیا ہوئے کہ ہر وہ چیز جو سروس کے گینس ریسیو ہوتی ہے وہ ساری کے ساری کیا ہوتی ہے ٹیکسی بل ہوتی ہے تو سیلری کے اوپر تو ہم کلکولیشن ون ٹائم کر لیتے ہیں کہ جی پورے سال میں اگر اس کی ففٹی تھاؤزن لیٹس ایس ایس ایمپلوئی کی بیسیک ہے تو اینول وہ سکس لیک بنتا ہے تو کیا یہ ٹیکسی بل سلاب میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا تو اس کے مطابق ہم کلکولیشن کر لیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو کلکولیشن ہے کہ یہ اگر چینج نہیں ہوتی پھر تو یہ سمجھ میں آگئی کہ یہ ون ٹائم ٹھیک ہے لیکن اگر ہر مہینے کلکولیشن چینج ہو رہی ہے انسینٹی بھی ریسیو ہو رہا ہے کمیشن بھی ریسیو ہو رہا ہے بونس بھی ہو رہا ہے تو اس کیس میں جو سیلری کی جو ماؤنٹ ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہوگی تو فور اگزمپل آپ کے پاس اگر ہم اگزمپل لیتے ہیں کہ چار ایمپلوئیز ہیں وہ جیسے یہ بی ٹی ایل میں نے لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے اگر چھے لاکھ سے بارہ لاکھ کے درمیان ایک سے لے کے بارہ لاکھ کے درمیان ہے تو اس کے اوپر جو ریٹ ہے وہ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے تو اگر تو آپ کے بعد تین یا چار یا پانچ ایمپلوئیز بھی ہیں اور ہر مہینے یہ کلکولیشن چینج ہو رہی ہے تو یہ منت ہینڈ کے اوپر آپ کا اچھا خاصہ جو ٹائم ہے اس کے اوپر انویسٹ ہوگا اس میں گلتی کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کتنی انکم ہے کیوں سا سلاب ہے اور سپیشلی جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ اس میں یوز ہوگا کیونکہ یہ جو فگر ہے یہ ہر مینے چینج ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو سٹوڈنٹ پروپر کلاسز لیتے ہیں اس میں تو آرڈی ہم نے ان کے ایک سیکچر ایکسل کے جو فائل ہے مٹیریل ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم بھلک میں ایون آپ کے پاس ون تھاؤزنڈ ایمپلوئیز ہے ایک ایمپلوئی ہے یا ایک لاکھ بھی ایمپلوئیز ہے یا ایون فائل تھاؤزنڈ ایمپلوئیز ہے کوئی نمبر کونٹی پر ڈپینڈ نہیں کرتا ہوں چونکہ ایک ایکسل کے اندر ایک فارمولا ڈیزائن کیا گیا ابھی ہم اس کو سٹڈی بھی کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ بڑی ایزیلی اور ریفائن طریقے سے without any error یا without any adjustment جو ہم نے جون پہ جا کے ایڈ کرنی ہوتی ہے اس کے timely basis پہ calculation کو as per rule assess کر رہی ہوتی ہے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گیرہ ماہ میں جو سلری کا ایک ہی ریٹ اپلائی کیا جاتا ہے اور آخری مہینے میں جا کے یعنی کہ بارویں مہینے جون میں جا کے ساری کی ساری adjustment اس میں ایڈ کر دی جاتی ہے جو کہ ایمپلوئی کے اوپر ایک اچھا خاصا ایک burden transfer ہوتا ہے کہ وہ tax جو اس نے دس یا گیرہ مہینے دینا ہوتا ہے وہ کم کٹ رہا ہوتا ہے لیکن جون میں آکے کچھ incentive commission یا bonus کی وجہ سے جو adjustment ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سارے کے ساری جو باروئی کے اوپر جون میں transfer ہو رہا ہوتا ہے تو equal amount of deduction transfer نہیں ہوتی purpose یہ ہوتا ہے کہ جس مہینے میں income زیادہ ہوئی ہے اگر وہ taxable میں آ رہی ہے تو ہمارا جو tax ہے وہ بھی اسی طریقے سے یا اسی income کے مطابق deduct ہونا چاہیے اب یہ آپ کے سامنے ایک sheet ہے اس پہ آپ دیکھیں تو ایک salary sheet ہوتی ہے جو عام طور پر کسی بھی جو کسی بھی جو کوئی بھی business ہے company ہے یا even آپ خود اس کو manage کرتے ہیں تو ایک normal ایک salary sheet بنائی جاتی ہے جس کے اندر کچھ fundamental information جو unique ہوتی ہیں اور ہر جگہ پہ available ہے جیسے employee ہے employee code available ہوتا ہے name ہے date of joining کیا ہے ID card number یہ ntn number ہے designation ہے department ہے site ہے کہ اگر آپ کا ایک سے زیادہ office ہے تو وہاں پہ mention ہو سکتا ہے اس کے بعد آتی ہے جی salary اب یہ جو salary ہے یہ کون سی salary ہے basic salary ہے اس کے بعد کچھ incentive ہو سکتا ہے منوس ہو سکتا ہے over time ہو سکتا ہے reward ہو سکتا ہے پھر gross salary ہے کچھ بھی اس کے علاوہ در allowances بھی ہو سکتے ہیں تو میں نے وہ سارے کے سارے allowances اس میں لیئے ہوئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک employee ہے اس کی 1.8 million salary ہے اور اس کے اوپر کتنا tax calculate ہوگا ابھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ 1.8 million چونکہ یہ بھی فارمولے سے calculate کیا گیا ہے کہاں سے ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر بھی مارا time کافی save ہوگا یہ کیسے calculate کیا ہم نے تو اس کے بعد آتا ہے جی medical allowance medical exemption ہم نے study کیا ہوگا ہے کہ 10% as per rule ہمیں exemption available ہے of basic salary تو 1.8 million کے بعد جو 1.6 million ہے یہ taxable ہے ٹھیک ہے اب یہ salary اس کو vertex apply ہونا ہے تو اگلے ہی column میں Q column کے اندر ایک formula apply کیا گیا ہے کہ یہ کیا یہ taxable ہے کہ exempt ہے تو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کتنے staff taxable ہیں تو ہم simple یہاں سے formula لگائیں گے اور اس کے بعد btl پر taxable لگائیں گے یعنی کہ below taxable limit تو میں پتہ چل جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو taxable نہیں ہیں یہ آپ دیکھیں تو سب کی salary 6 لاکھ سے کم ہے اسی طریقے سے اب salary کے جو slab rate ہیں وہ اس کے اندر ہم نے rdx sheet بنائی ہوئی ہے جس میں آپ دیکھیں تو یہ slab rate ہے کہ 6 لاکھ تک 0% ہے 6 لاکھ 1 سے 1.2 ملین 2.5% ہے اسی طریقے سے 1.2 ملین 1 سے 24 لاکھ تک یعنی کہ as per rule جو slab rate ہے وہ ہم نے لکھ لیا ہے اور اس طریقے سے ہم نے slab کو ایک numbering دے دی کہ کون سا serial number ہے کیونکہ اس کی base پہ ہم نے calculation کا formula apply کرنا ہے ٹھیک ہے اب آگے جی formula کیا لگایا یہ کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا میں logic بتا دیتا ہوں یہ material جو file ہے یہ چونکہ جو proper classes لیتے ہیں student ان کے لیے سارے materials available ہوتے ہیں ہر section کے اسی طریقے سے جو formulae designed ہیں جس سے آپ کی time saving کافی ہوتی ہے تو یہ اس میں available ہے لیکن چونکہ کافی یہ بڑے common سا question ہے اس سے پہلے ہم نے excel میں جو ورلز کے formula وہ بھی دیکھا تو وہ کافی لوگوں کے common question تھے میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا idea دے دیتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ material جو ہے وہ classes میں available ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو میں نے جو formula use کیا ہے وہ if اور if and کا formula use کیا ہے ٹھیک ہے اب اس formula کی کو apply کرنے کے کچھ fundamental rules ہیں logic ہیں جو کہ excel کے course میں بھی covered ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے apply کیا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو پہلا یہاں سے formula شروع ہو رہا ہے وہ بھی میں نے صرف if سے use کیا ہے اور if کے بعد bracket ہے یعنی کہ اس کے بعد p2 وہ والا column ہے جہاں پہ ہماری sell available ہے اور جو آخری logic ہے وہ بھی میں نے کیا کیا ہے صرف if سے use کیا ہے اور باقی جتنے بھی parameters یا formula use کیے گئے ہیں وہ کون سے ہیں if and کے اب یہ کیا logic ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ بتا دیا کہ اچھا یہ formula ہم نے reverse calculation میں calculate کرنا یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ نہیں لکھا کہ 6 لاکھ سے کم ہے تو btl ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو میں نے 6 لاکھ سے کم salary btl ہے تو end پہ لکھا ہے شروع میں اگر لکھوں گا تو formula apply نہیں ہوگا تو یاد رکھنا ہے if کا formula جب بھی apply کرنا ہے تو reverse direction میں ہم نے apply کرنا ہے ہم نے یہ کہہ دیا کہ اگر 6 لاکھ تک 6 لاکھ سے نیچے آتا ہے 6 لاکھ کے برابر آتا ہے تو سارے کا سارا کہاں پہ fall کرے گا btl ہے اب آئیے پہلے number پہ یہ میں نے کیوں کہہ دیا ہم نے دو formula یہاں پہ کیوں apply کیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ slab کے مطابق 6 لاکھ سے کم میں صرف ایک ہی rule ہے کہ 6 لاکھ تک یا اس سے کم ہے تو zero tax ہے 1.2 million سے اوپر جتنی بھی ہے تو 35% tax ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جتنے بھی slabs ہیں وہ کسی ایک certain amount سے start ہو رہے ہیں اور ایک amount پہ end ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے جو formula use کیا وہ یہاں پہ start میں 12 million سے اوپر اور جو 6 لاکھ سے کم ہے اس کو ہم نے دے دیا کہ بھئی یہ تو clear ہوں باقی بھی ہم logic apply کر رہے ہیں باقی میں کون سا formula use ہو رہا ہے if and کا اب یہاں پہ آپ reverse direction میں دیکھیں تو میں نے کیا کہا کہ if and کہ اگر 6 لاکھ سے کم ہے یعنی کہ دو اس میں slab آئے ہیں تو اس وجہ سے if and کا world use کیا گیا تو اسی طریقے سے reverse calculation میں 12 لاکھ سے زیادہ ہے 13 لاکھ سے کم ہے تو slab 3 ہے یہ جو کومہ آرہا ہے یہ slab کو اٹھائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو دوبارہ اگر ہم اسی slab میں ہیں تو میں نے یہاں پہ اس لئے numbering کی ہوئی تھی تاکہ جو formula ہے وہ easily apply ہو سکے تو یہاں پہ ہماری جو salary ہے اس طریقے سے آپ اس کو خود design کر سکتے ہیں obviously time لگے گا لیکن آپ اس کو بنا سکتے ہیں کچھ لوگ already use کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو easily بنا سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے logic service formula کو سمجھ نہ اور آپ اس کو apply کریں گے لیکن شیر بنانے میں آپ کا time obviously spent ہوگا یہ ایک idea ہے اس کو آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے 1.6 million کی جو slab ہے وہ کون سا slab یہاں پہ اس نے اٹھایا ہے slab number 3 تو آپ یہاں پہ آئیں تو ہم دیکھیں تو slab number 3 میں 12 لاکھ ایک سے start ہو رہا ہے 2.4 million پہ end ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو slab ہے وہ 3 ہونا چاہیے یہاں پہ بھی اس نے کہہ دیا 12 لاکھ ایک سے start ہو رہا ہے 2.4 پہ end ہو رہا ہے اب یہ کہہ رہا ہے جی fix tax کتنے ہے 15,000 fix tax کیسے آیا کہ جو 12 لاکھ تک tax بنتا تھا یعنی کہ اس income چونکہ 15 لاکھ کچھ income ہے تو 12 لاکھ تک بنتا ہے تو 12 لاکھ 6 لاکھ ایک سے لے کے 12 لاکھ تک جو 6 لاکھ کی figure ہے اس کو 2.5% apply کریں وہ figure بنے گی 15,000 تو وہ کہتا ہے جی fix آپ کی percent یہ ہے یعنی کہ fix amount یہ ہے جو پیچھے سے آ رہی ہے اور 12.5% وہ کہتا ہے جی آپ کا یہاں پہ rate اگر ہم دیکھیں تو 12.5% وہ کہتا ہے جی اس کے بعد آپ کا rate apply ہوگا اب 12.5% کی جو figure ہے وہ بن جائے گی 54,000 545 روپے ٹھیک ہے اب total tax کتنا ہو گیا 15,000 fix تھا اور 54,000 545 میں یہ add کریں تو وہ 69,545 ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو آپ نے calculation کر دی اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر جو کچھ employee ہیں جیسے ہم نے study کیا ہے proper جو classes ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ کچھ جو employee ہیں وہ جہاں پہ total جو tax ہے اس میں سے کچھ advance کی فارم میں انہوں نے pay کیا ہوتا ہے جیسے کوئی گاڑی لے لی ہے cash bidderal کے اوپر ہے کوئی plot لیا ہے تو اس کی adjustment آتی ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے جس کی advance کی جو sheet ہے وہ بھی ہمارے پاس available ہے تو ہم نے وہاں پہ جا کے لکھا اور لکھنے کے بعد وہ اس نے کیا کیا یہاں پہ خود بخود mount اٹھائے گا اور already deduct اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو tax ہم نے already deduct کر لی ہے فار اگزمپل ہم آج نومبر پہ اس کی calculation کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ بھی زیوم کرتے ہیں جی zero ہے let's say ہم پہلے یہ example لیتے ہیں تو ہمارا tax کتنا بنتا ہے 69545 ٹھیک ہے اب اس کو monthly deduction پہ ہم نے لے کے جانا ہے تو ہمارے پاس number of month کتنے ہے فار اگزمپل ہم جولائی پہ calculation کر رہے ہیں تو جولائی سے جون تک 12 مہینے بنتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو divided by 12 کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم 12 کریں گے تو یہ amount ہمارے پاس آ جائے گی 57595 ٹھیک ہے یہ amount کیا ہے یہ monthly deduction ہوگی اب یہاں سے اٹھا کے یہ figure آپ HR department کو share کر رہی ہے یہاں سے آپ اٹھائیں گے اور HR department کو دیں اور وہ salary سے deduct کر لے گا یہ ون آپ خود بھی manage کر رہے ہیں تو آپ بیسی طریقے سے جو salary کی amount ہوگی اس میں سے یہ deduct کر لیں گے اب اگلے منت آ کے آپ کیا کریں گے اسی جو sheet available ہے وہاں پہ جا کے ہم یہ لکھیں گے تو یہ فارمولا خود بہت یہاں سے amount اٹھا لے گا اور اب یہ کہہ رہا ہے already deduct کا مطلب آپ کو سمجھ آئے گا وہ کہتا ہے جی total liability ہے 69545 already deduct ہو چکا ہے یعنی کہ July میں ہم نے کر لیا اور August میں اب جب ہم آئیں گے تو واقعی کتنی liability بن جائے گی 6375 تو اسی طریقے سے اب number of month باقی کتنے رہ گئے August سے June تک تو بنتی ہے 11 تو ایک equal mount پھر دوبارہ آ جائے گی 5795 کی تو ان کی salary میں سے یہ mount deduct ہوتی جائے گی تو اس طریقے سے جتنا مرضی آپ کے پاس data ہے آپ نے صرف data جیسے ہی آپ کے سامنے data ہے تو میں اگر اسی data کو copy کر دوں گا تو اس کا نام وغیرہ سارا update کروں گا تو آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں salary کی جو figure ہے وہ بھی جا کے ہم پیچھے جا کے جو forecast ہے وہاں پہ جا کے اس کو update کر لیں گے لیٹسے ہم یہ کہتے ہیں یہی figure ہے تو اسی طریقے سے یہ figure amount جو ہے وہ ہم ساری amount اس طریقے سے جو بھی اس کے actual credentials ہوں گے وہ لکھیں گے تو یہ آپ دیکھیں تو formula وہی apply ہوگا اسی طریقے سے جو tax 7 calculate ہوتا جائے گا تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے کسی ایک formula ہے جہاں پہ لگائیں اور بعد میں copy paste کر کے جتنے مرضی employee ہیں اور within 5 to 10 minutes آپ اس کے اوپر working کر جتنا بھی آپ کا data ہے وہ update کر سکتے ہیں آپ اس کی beauty کیا ہے sheet کی یا اس working کی number one آپ کا time save ہوگا number two جتنا مرضی data change جو آپ کو کوئی پروار نہیں ہے آپ کا جتنا مرضی کوئی کام ہو کا notice آتا ہے audit آتا ہے تو یہ sheet اٹھا کے آپ ان کے سامنے رکھیں گے کہ یہ salary total year tax ہی ہم نے جمع کروایا number four جب withholding statement فائل کریں گے تو اسی sheet سے data stack کر کے withholding statement easily فائل کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو آپ اس formula کو design کر سکتے ہیں اس کو دے کے بنا سکتے ہیں sheet کو یہ basically ایک tool ہے جو آپ کو help کرے گا کیونکہ یہ ایک productive کام ضرور ہے لیکن اس میں contribution آپ کی کوئی نہیں ہوگی اس لئے نہیں ہوگی کہ یہ کام آپ نے normally کرنا ہی کرنا ہے تو اگر آپ اپنے tool کو بیٹھ وجہ سے آپ نے کام کو refine کرنے کے لیے اس طرح کی جو tool ہیں وہ ہر جگہ پر place کرنے تاکہ آپ جو contribution ہے job کے اندر contribution ہے یا آپ کسی کو manage کر رہے ہیں کسی کام کو کسی client کو وہ نظر آنی چاہیے تاکہ آپ اس time کو کسی اور productive کام میں invest کر سکیں اگر آپ نے proper classes دینی ہے تو number mention chanels پہ وٹس اپ یا call کر سکتے ہیں for further detail thank you very much jazak allah